لیکن نبی فرماتے ہیں المسلم منسلم المسلمون من لسانی و یدی مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے میرے بھائیو جب زبان سے ہم تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اور ہاتھ سے ہم کسی کو ستاتے ہیں تو ہم مسلمان کہاں رہ گئے ہیں ہمارے پاس پھر اسلام کہاں رہ گیا ہے غور کرو اس طریقے کی انسانیت آج ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ آپ کر دوگے آپ کے پاس دس کسٹمر آ جائے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پروس پر جو دکاندار ہے اس کے پاس ایک بھی کسٹمر نہیں آیا تو کیا آپ اپنا کسٹمر اس کے پاس بھیج دوگے بلکہ یہ اور کہو گے ٹھیک ہے وہ سستہ دے رہا تو جاؤ لے لو ایک مہینے میں خراب ہو جائے گا تو مت کہنا میرے پاس ہمارے پاس فلا کمپنی کا ہے فلا ہے پھر عادل تو بنی جاتی ہے بولتے بولتے بات کرنے کی ایسا عادل اپنے اپنے پرائے نہیں دیکھے جاتے تھے انسانیت سب سے بڑی انسانیت یہ تھی ملک مصر کے اندر حضرت عمر فاروق کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبد الرحمن نام یاد رکھئے سنن بحقی کے اندر امام بحقی نے اپنی سنن القبرہ کے اندر اس واقعے کو نقل کیا جو صحیح حدیث ہے میرے بھائیو حضرت عمر فاروق کا بیٹا تھا عبد الرحمن مصر میں اس نے نبیز پی لی نبیز جنتے ہیں خجور یا انگور سڑ چکے تھے اور اس میں نشا چکا تھا نشا جانے